بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بی ای پارٹ ون یا ای ڈی بی پارٹ ون کی ایک بہت انپورٹن پویم ڈسکس کریں گے پویم کا نام ہے ہاکس منالوگ یعنی ایک اقاب کی خود کلامی ایڈیو سٹوڈنٹس ویڈیو کے پہلے پورچن میں سب سے پہلے میں خاص بے معمول میں پویم کا جو ٹائٹل ہے اس کو ایکسپلین کروں گا اور پھر اس کے بعد جو اس کی سمارائز کرتے ہوئے میں اس کی دو تین سٹانزز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور ویڈیو کے آخری پورچن میں میں اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے اور جو ہائیلی ایکسپیکٹڈ کوسچن جو ہیں ایک یا دو وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سو یہ سٹوڈنٹس نظم کا آغاز کرتے ہیں ہاکس منالوگ جیسے کہ ٹائٹل ظاہر کرتا ہے ایک اقاب کی خود کلامی پہلے ہم منالوگ کو ڈسکس کرتے کہ منالوگ سے کیا مراد ہوتا ہے سٹوڈنٹس منالوگ کا مطلب ہوتا ہے ایک شخص کے اپنے آپ سے کلام ایک شخص کی اپنے آپ سے گفتگو یا اپنے بارے میں گفتگو ہم اس کو خود کلامی بھی کہہ سکتے ہیں ہم کلامی بھی کہہ سکتے ہیں خود کلامی یعنی اپنے آپ سے کلام جیسے منو کا معنی ایک ہوتا ہے لوگ کا معنی گفتگو سو مانا لوگ کا مطلب ہوتا ہے ایک شخص کی اپنے آپ سے گفتگو جیسے ہم ڈائلوگ کہتے ہیں دو لوگوں کے آپس میں گفتگو اس طرح ٹرائلوگ ہوتا ہے تین لوگوں کے آپس میں گفتگو سو یہ مانا لوگ کا مطلب ہوتا ہے ایک شخص کی اپنے آپ سے گفتگو یا خود کلامی یعنی مانا لوگنگ کی گئی ہے اس پہنے مانا لوگنگ کس نے کی ہے ایک ہاک نے ہاک ایک برڈ ہے زیاری بات ہے خوک ایک پرندہ ہے اور خوک کے کچھ فیچرز ہیں کچھ اپنے خصوصیات ہوتی ہیں جیسے ہر برڈ اپنی جو خاص مخصوص سلاحیتے رکھتا ہے ابیلیٹیز رکھتا ہے کیپیبلیٹیز رکھتا ہے اسی طرح خوک بھی اپنے سپیشل کوالٹیز اور سپیشل جو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ رکھتا ہے اور ان سپیشل کریکٹرسٹکس کی وجہ سے اور اپنے بیلیٹیز کی وجہ سے اپنی کیپیبلیٹیز کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا ہے اور اس خوکس منالوگ نامی نظم میں ایک خوک اپنے غرور اور اپنے تکبر اور اپنی اناپرستی یعنی اپنی ایگوئیزم کی بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے ایڈی سٹوڈنٹس پہلے ہم اس کو سرفس لیول پہ دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اس کو ڈیپر سنس میں جا کے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ نظم کا پیغام جو ہے کتنا ایفیکٹیو اور کتنا مؤثر ہے ایسٹوڈنٹس اگر ہم ہاک کی بات کرتے ہیں تو ہاک ایک ایسا بیلڈ ہے جس کے پروں کا پھیلاؤ جو ہے وہ ایس کمپیٹ بھی آدھر بیلڈز ان ٹرمز آسائز وہ کافی زیادہ ہوتا ہے یعنی اس کے پروں کا پھیلاؤ کافی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوا کے اندر اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے ابیلیٹی رکھتا ہے اور زیادہ ہائیڈ پہ جا سکتا ہے اسی طرح اگر ہم اس کے پنجوں کی بات کرتے ہیں اس کے کلاوس کی بات کرتے ہیں یعنی اگر ہم اس کے کلاوس کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو گرپ ہے اس کی جو گرفت ہے شکار کو دبوچنے میں وہ بہت زیادہ ہے یعنی اتنی اپنے پنجوں سے یعنی اپنے کلاوس کے ساتھ دوسروں کو دبوچنے کی صلاحیت یعنی اپنے شکار کو جو اس کی جو ان کے مقابلے میں جو مائنر کریشٹرز ہوتی ہیں ان کو دبوچنی کی صلاحیت کسی اور بیرڈ میں اتنی زیادہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے ابزرویشن میں آیا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ سانپ کو یا مچھلی کو یا ننے پرندےوں کو دوسرے مخلوقات کو وہ کس طرح سے اپنے پنجوں میں دبوچ لیتا ہے کابو کر لیتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہوا اس کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتا ہے اور پھر ان کو انچائی پر بیٹھ کے ان کو ہٹنگ کرتا ہے اپنی سخت ہارڈ کیلچن کے بنی ہوئی چونچ کے ساتھ تو پھر اگر ہم اس کی چونچ کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہک جیسی مڑی اس کی چونچ ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے ہکڈ بیک یعنی وہ مڑی ہوئی چونچ کی بات کرتا ہے کہ اس کا استعمال جائے وہ بہت مؤثر انداز سے کرتا ہے تو یہ سارے اس کے ویپنز ہیں یعنی یہ پار اس کے ویپنز ہو گئے اس کے وسائل میں شامل ہے اس کے رسورسز میں شامل ہے اس کے پنجے ہو گئے اس کی چونچ ہو گئی اور پھر اس کے میدے میسی لیٹی یعنی اسٹ زیادہ ہونے کے وجہ سے وہ ہڈیاں تک جو ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر جتنی ہائٹ پہ یہ بیٹ جاتا ہے اتنی ہائٹ پہ دوسرے بیٹس بھی نہیں جاتے اور پھر یہ نائنٹک اینگل پہ یعنی پوری ایک نائنٹک اینگل پہ وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شکار کو پر حملہور ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گردن کو کھما کر چاروں طرف جائزہ لینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اگر ہم اس کے ویجن کی بات کرتے ہیں تو تحقیقار کات بتاتے ہیں کہ اس کی جو ویجن ہے یعنی اس کی جو ریجولابیلٹی ہے وہ تین میل دور سے بھی زیادہ اپنے شکار کو بڑی ہی آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اس کی مومنٹ کو نوٹ کر سکتا ہے سو یہ تمام جو فیچرز ہیں اور یہ جو تمام خصوصیات ہیں اس کے اندر یہ جو تمام ابیلیٹیز ہیں ان تمام ابیلیٹیز کے وجہ سے وہ پراؤڈ ہو گیا ہے اور اس پوری نظم میں جو چھ ساتھ سٹانزز ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک سٹانزے میں اس نے اپنی ان ابیلیٹیز اور اپنی ان کپیبیلیٹیز اور اپنے ان ریسورسز کی وجہ سے اپنے پرائیڈ کو ہی دکھایا ہے تو جیسے کہ پہلے سٹانزے میں وہ کہتا ہے کہ میں جنگلاف کی چوٹیوں میں بیٹھتا ہوں جنگلاف کی چوٹیوں میں بیٹھتا ہوں اور اس وقت کہتا ہے کہ میں ایکشن میں نہیں ہوتا میں پیسی موڈ میں ہوتا ہوں یا پیسی پوزیشن میں ہوتا ہوں لیکن سٹیل کہتا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے میں اس وقت بھی پرفیکٹ کرنے کی ریہرسل کر رہا ہوتا ہوں یعنی اس وقت بھی میں کہتا ہے کہ میں کلنگ نہیں کر رہا ہوتا لیکن still جو at that time وہ اپنے شکار کو دبوچنے کی ایک ریحسل کر رہا ہوتا ہے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے پھر اکل سٹانز میں کہتا ہے کہ میں اڑتا پھرتا ہوں زمین پر اور ہوا کے اندر جو اڑانے کی صلاحیت ہے یعنی floating power in the air ہے وہ کہتا ہے میری وجہ سے ہے یعنی میرے لیے ہی وہ create کی گئی ہے اور پھر کہتا ہے کہ زمین کا جو روح upward ہے وہ میرے شکار کو detect کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ میں اپنی شکار کو detect کر سکوں اور پھر کہتا ہے کہ میرے ہر بلو پر یعنی میرے جسم کے جو feathers ہیں جو میرے wings جو ہیں اور کہتا ہے قدرت نے nature نے اپنے پوری art اور skill جو ہے اس کو produce کرنے میں لگائی ہے اور پھر یہ جو hawk ہے وہ further اپنے غور اور تکبر کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ I kill where I please because it's all mine کہ جہاں میرا جی چاہتا ہے میں مار دیتا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ میرا ہے یعنی یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا غور اور تکبر جو ہے وہ add the peak ہے اور پھر کہتا ہے کہ allotment of that is my right یعنی موت دینا میرا right ہے میرا حق ہے یعنی دوسرے birds پہ میں superior ہوں اور دوسری مخلوقات یا دوسرے birds وہ میرے سے کہا ہیں inferior ہیں وہ مجھ سے کم درجے کے ہیں اور that's why ان کو مارنے کی صلاحیت اور ان کو مارنے کا حق کہا ہے میرا ہے the allotment of that is my right یہ وہ کہتا ہے وہ نظر آتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سٹانزہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غور اور تکبر سے بھراوا ہمیں دکھائی دیتا ہے اور پھر جانوروں کی ہڈیاں تک یعنی کہتا ہے کہ میری پہنچ جو ہے وہ bombs تک ہوتی ہے جانوروں کی دوسری مخلوقات کی bombs تک میری رسائی ہوتی ہے پھر نظم کے آخر سٹانزہ جو کہ most important سٹانزہ میں شامل ہے وہ کہتا ہے کہ sun is behind me کہتا ہے کہ سورج بھی میری پشتپنہ ہی پہ ہے یعنی وہ میرے back up پہ ہے میری سپورٹ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ nothing has changed since I began کچھ نہیں بدلا جب سے میں شروع ہوا ہوں یعنی میری فطرت میری nature میری mentality میں کوئی تبدیلی نہیں آئی میری جو واردات کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں کوئی change کبھی آیا ہی نہیں ہے اور پھر کہتا ہے کہ my eyes my eyes has permitted no change میری آنکھوں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی نہ اس کی اجازت دیئے I am going to keep things like this میں تو حالات کو ایسا ہی رکھوں گا یعنی کہنے کے مطلب یہ ہوا کہ وہ killing کرتا رہا ہے killing کر رہا ہے اور killing کرتا رہے گا اس میں وہ تبدیلی نہیں لے کہے گا اپنے سٹوڈنٹس ہم ذرا surface level سے ہٹ کے اس نظم کو دیپر level پہ دیکھتے ہیں symbolic sense میں جسے ہم کہتے ہیں تو یہ نظم literature کا ایک شاکار نظر آتی اس hawk کی خود کلامی کے ذریعے poet تیج ہیوج نے اصل میں ان تمام لوگوں کی زبان بولتے بھی دکھایا ہے اس hawk جنہیں طاقت کا نشہ ہے those who are power drunk جن کے پاس resources ہیں جن کے پاس وسائل ہیں جن کے پاس abilities ہیں قوت ہے powers ہیں وہ پھر اس کا misuse کرتے ہیں اور پھر ان authorities کو وہ استعمال کرتے ہیں اور دنیا کے اندر ظلم اور ذاتیوں کا بزار گرم کرتے ہیں وہ باز نہیں آتے وہ killing کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں وہ ذیاتییں کرتے ہیں اور انہیں کوئی ملال نہیں ہوتا جیسے اس عقاق کو کوئی ملال نہیں ہے جیسے یہ گھلو اور تکبر کا شکار ہو گیا ہے ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر اس دنیا میں جتنے بھی power drunk لوگ آئے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیرون صفت لوگ آئے ہیں جو خدای کا دعویٰ کرنے پر اتر آتے ہیں بلکل ایسے ہی یہ ریکٹر جو ہے ان کی باشا ان کی زبان بولتے ہوئے ریکٹر نے اس عقاق کے ذریعے دکھایا ہے دونوں ہی موقع پرست ہیں دونوں ہی بابسائل ہیں دونوں اثر اور سوخ رکھتے ہیں یعنی خوک بھی اسی طرح کے اثر اور سوخ کا مالک ہے اور وہ لوگ جو انہیں طاقت کا نشہ ہے وہ لوگ جو abilities رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ جو اقتدار کے مالک ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح ہی غرور اور تکبر کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس طرح سے یہ عقاق جو ہے اپنے آپ کو غرور اور تکبر کے ساتھ پیش کر رہا ہے اور کوئی ملال نہیں ہے کوئی اس کو پر آجزی کی بات یہاں پہ بلکل بھی یہاں پہ نظر نہیں آتی ہے تو یہ نظم جو ہے اس لحاظ سے لیٹریچر کا ایک شاہکار ہے کہ اگر ہم سمولنگ سنس میں دیکھیں تو یہ نظم جو ایک بہت بڑا پیغام بھی دیتی ہے اگر ہم اس کے بڑے important questions کی بات کرتے ہیں تو امتحان میں اس کے زیادہ تر دو ایک questions آئے ہیں جو زیادہ پارہ ہیں وہ آپ کے ساتھ میں discuss کر لیتا ہوں ایک question جس کا پیپر میں زیادہ پارہ آیا ہے وہ bring out hawks vanity کہتا ہے کہ بتائیے hawks کے غرور کو and egoism اور اس کے انہاپرستی کو in the poem hawks monologue یعنی نظم hawks monologue میں اقاب کی vanity اور egoism کو point out کیجئے summary type question ہے اگر آپ اس کے چھے questions یا چھے standards آپ تیار کرتے ہیں تو چھے standards کا material جو ہے وہ سارے کسار اگر آپ کٹھا کر کے لکھ دے دیں یہ کوئی ڈیٹس سے دو سو بیٹس بھلا ہوگا تو یقین اس کی یہ question جو اٹیکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر اس کا دوسرا question کرتے ہیں کہ وہ سوال جائے what does the hawk signify یعنی hawk جو ہے کس چیز کو signify کرتا ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ symbolically وہ کن لوگوں کو represent کرتا ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ hawk جو ہے symbolically ان تمام rulers کو ان تمام امیرزادوں کو یا ان تمام اہل اقتدار لوگوں کو ظاہر کرتا ہے جن کے پاس اختیارات ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس دولت ہے اور جن کے پاس وسائل ہیں اور اثر اور سوک کے وہ مالک ہیں تو جس طرح سے عقاب جو ہے اپنی abilities اور incapabilities کے وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا ہے اسی طرح وہ لوگ بھی غرور اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں ایسے جیسے یہ عقاب جو ہے وہ غرور اور تکبر کرتا ہے دکھائی دیتا ہے سو student سے ہی آپ کے دو important question ہوں گے نظم کے آخری حصے میں میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ students یہ نظم بہت important ہے اور آپ اس نظم کو ضرور تیار کیجئے very important ہے اس کے چھے سے ساتھ stanzas ہیں اور تقریباً یہ تمام stanzas ہی important ہیں آپ اس پوری poem کو بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں میرے دیئے گئے اس lecture کی روشنی میں آپ اس poem کے summary دیکھئے اس کا جو material ہے کوئیٹ سے دو سو words کا properly آپ اس کو یاد کیجئے اور آخر پر بیوینے جس کے جو دو questions آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آپ ضرور تیار کیجئے گا hopefully dear students کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful ثابت ہوگی till next ویڈیو اللہ حافظ